بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب نقیب ملت بیرستر حسدین صاحب کی ہدایت پر حیدرباد کلیکٹر انو دیب صاحب سے اور آرڈیو حیدرباد سے اور تمام اماروں سے ملاقات کی گئی اور یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا جس جو پچھلے پانچ دن سے شہر حیدرباد کے اندر موسی کے اوپر جو گربر چل رہی ہے اس سلسلے میں صدر مطرم نے ہم کو پچھلے پانچ دن پہلے سے ہم تمام کو امیلز کو ہدایت دیا تھے کہ جہا کر وہاں کے علاقہ جات کی عوام سے ملاقات کرے اور ان کی پریشانی میں ٹھہنے کے لیے ہم تمام کو ہدایت دیا تھے آج ہم ہیدرباد کلیکٹر سے باتچیت کرے اور باتچیت کرنے کے بعد اماروں آفیس پر چار مینار امیلز زلفقہر صاحب بہدر پورا امیلز جناب عمید صاحب اور مائی ہمارے ریٹائر سرویر صاحب عمید صاحب اور ہمارے تمام جمعہ دار امار آفیس میں آڈیو صاحب سے ملاقات کر کر تفصیلات بتائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو امار ڈی سی یل جو بنایا گیا یہ بالکل خانون کے دہرے میں نہیں ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور دوسری بات جو دوہدار تین چار کے درمیان میں موسی کے اندر جو بانڈی فکس کے گئی تھی جو موسی کا افٹیل فکس کیا گیا تھا وہ افٹیل آج رکھتے ہوئے آج نیا افٹیل فکس کیا گیا گیا اس کے تعلق سے تفصیلات بتایا گیا اور تیسری بات موسی کا ری سرویر کے لیے ہم تمام امیلیس مل کر کلیکٹر ہیدر آباد کو آڈیو ہیدر آباد کو تفصیلی بتایا گیا جو دوہزار تین اور چار کے درمیان میں جو موسی کے اندر جو بانڈی فکس کی گئی تھی وہاں پر آج بھی ہیدر آباد کے ہائی کورٹ کے سامنے جو بانڈی ہے سیاریس وال اس کی کمپنڈ وال ہے اور اس کے بیڈز بھی ہے آج بھی سٹونز بھی ہے اور اسی طریقے سے تمام موسی کے اندر جہاں جہاں پر بھی سرویر کیا گا تھا آج وہ موجود ہے مگر اس تمام پرانے بانڈیس کو مدبازو رکھ کر نئے بانڈی فکس کرنے سے کافی گھراں ہو رہے پھر ہم تمام نے مطالبہ کیا کے پھر ری سرویر کے لیے تاکہ ری سرویر کرنے کے بعد انشاءاللہ ان تمام کی پریشانی دور ہوگی دوسری بات موسی کے اندر آج موجودہ جو ہائی کورٹ ہے موسی بیٹ کے اندر آ رہا ہے ہائی کورٹ املی بن باز ڈیپو آ رہا ہے اسی طریقے سے جو بابو گارڈ ہے لنگروس کے اندر وہ بھی آ رہا ہے اور کئی مندیریں کئی مساجد اسی طریقے سے آ رہے ہیں ری سرویر کرنے سے میں سمستان انشاءاللہ یہ تمام کے تمام پرابلم سال ہوں گے اور میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے اگر کسی کے بستی کے اندر یا کسی کے گھروں کے پاس کوئی گلی کے اندر بلڈوزہ لگ جائیں گے تو سب سے پہلے مجلس کے تمام عراقین کی لاش کے اوپر سے لگ جا کر اس گھروں کو ڈیمالیشن کرنے کی ہونا پڑے گا میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بلڈوزر کا جو چل رہا ہے دور اس کو رکانے کی ضرورت ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ کو چکر لیجئے یہ غلط ہے جو آج افٹیل بتا کر جو ریس کر رہے ہیں سروی کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور اسی طریقے سے کئی پراپٹیز چاہے سیڈی کالیج ہو یا ہائی کوڈ ہو یا املی بند بھی ڈیپو ہو یا بابو گاٹ لنگروس کا بابو گاٹ ہو اسی طریقے سے کئی گورنمنٹ پراپٹیز بھی موسی کے بیس میں بیڈ میں آتے ہیں میں پھر ایک مرتبہ آگا کرتا ہوں تمام کو تمام آفیسر کو جا کر غریب عوام کو ڈرانے دھمکانے سے یہ بے بے اچھی چیز نہیں ہوگی ابھی ہم آڈیو صاحب کو اور ہائیدرباد کلیکٹر کو بتا دیئے کہ کوئی امار ہو جا کر کسی کے غریب کے پاس کوئی بسی کے اندر اگر ڈرانے دیں گے ہم شام تک آ لے یا دو دن کے اندر خالی کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے ڈرانے جا رہا ہے اس کے تعلق سے بتا دیا گا میں پھر ایک مرتبہ ہائیدرباد کی عوام سے گزاری کرتا ہوں کہ آپ بلکل بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں آپ کی جماعت میری جماعت میری جماعت آپ کی جماعت کے صدر مطلم جناب نخب ملت بیرسر عسن صاحب نے ہر وقت کلیکٹر ہائیدرباد سے گورنمنٹ کے آفیسر سے باتچیت کر رہے ہیں میں کئے مرتبہ اسی جگہ پر آ کر کئے مرتبہ عوام سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ درنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ میں جماعت ہے جماعت کا رکون جماعت کا ہر ملے ہے اپنے اپنے آبادی کے اندر اپنے ہلخیجات کے اندر پھر کر سمجھا رہا ہے کیونکہ کسی کو درنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے ریٹائیڈ سرویر عمیش صاحب بھی بتائیں گے ہم پبلک کو یہ بتانا چاہے کہ ہمارا آپیل یہ کی ہے جو موسی میں ایکزیسٹنگ ایفٹی ایل پیلرز جو دو ہزار تین میں فکس کر دیئے ہیں اور باؤنڈری بھی بنا دیئے ہیں یہاں سے وہاں تک گریب ویڈ کے کنسلٹ کرتے ہوئے کم سے کم اب ایکزیسٹنگ کم سے کم پانچ پیلرز موجود ہیں وہ پیلروں سے آپ سروی کر کے اپنا بفر جو نیاب ایفٹی ایل پھکس کرنا یہ جو آپ جو گورنمنٹ فکس کر یہ ایفٹی ایل وہ کم ایل کے آدھار پہ اس کا گوگل میپ پہ سوپر ایمپیس کرے سو آرہا یہ آپ پرزنٹ رہے سو ایفٹی ایل کے باؤنڈری سے تھرٹین میٹرز کا ایرر آرہا اس لئے ہمارا آپی لئے یہ موقع پہ آکے ایگزیسٹنگ ایفٹی ایل پیلر سے آپ بفر جو نہیں ہو یا ایفٹی ایل ہو فکس کر کے اپنے کو نیائے کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ حرمان الرحیم آج نقیب ملت حلاج بارس رسول دین و ایسی صاحب ایمپی با صدر کلین ملیس اتحاد المسلمین کی ہدایت کے اوپر میں اور علی جناب کاؤسر مہدین صاحب علی جناب ایمکی موبین صاحب ہمارے ریٹائر سروے رنبیس صاحب موشتہ اور دیگر مجلس کے کارکون ہم تمام کلیکٹر ہیدر آباد سے ہم نے ملاقات کی اور آر ڈیو سے ہم نے ملاقات کی آر ڈیو ہیدر آباد سے پھر کہ ہم نے ان کا بتایا سب سے پہلے یہ جو سروے ہو رہا ہے اس کی کوئی لیگل سائنٹیٹی نہیں ہے ایم آر ڈی سی ہل کا کوئی لیگل سائنٹیٹی نہیں ہے اور یہ سروے آپ ڈرون سے کروا ہے جس کی وجہ سے ایرار آ رہا ہے پہلے جو دو ہزار تین دو ہزار چار میں جو سروے ہوا وہ مینیول سروے ہوا تھا جہاں پر آپ ایف ٹیل کے پوائنٹس فکس کر دیئے تھے آپ وہ پرانے پوائنٹس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم آپ جب بات کر رہے تو کلیکٹر صاحب ہمارے آر ڈیو صاحب بتاتے کہ ہم آپ پاس ریکارڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو ریکارڈ کہاں سے رہے گا ہم یہی چاہتے ہیں کہ پھر سے ہری سروے ہو تاکہ جو آج ہماری عوام چار پانچ دن سے ہیدر آباد کی تمام عوام پریشان حال ہے لوگ گھروں کے باہر نکل کر رو رہے ہیں گھروں کے باہر روڑوں پہ بیٹھ رہے ہیں ضعیف لوگ ہیں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں چھوٹے بچے رو رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی حرکت مت کرئے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے مجلس اتحاد المسلمین اگر آئندہ کسی خسم کی اس طرح کی حرکت ہوگی یا کوئی آپ کے کوئی بھی افیشل جا کے عوام سے کہے گا کہ ہم دو دن میں آکے گھر سے نکال دے رہے ہیں ہم اب نکال دیں گے آپ کو نوٹیز دیں گے اس کے لئے ہم برداشت نہیں کریں گے مجلس اتحاد المسلمین عوام کے ساتھ ہیں مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت عوام کے دھرمیان میں رہے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ ہم بلڈوزر لائیں گے ہم ایسا کریں گے توڑیں گے یہ بلڈوزر کی بات مت کرئے ہم نے کئیس ستر سال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بہت ہم مراحل حل کرتے ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر اس طرح کی حرکت ہوگی مجلس اتحاد المسلمین کے عراقین کی لاشوں پہ سے آپ کو جانا پڑے گا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کو ہم کسی خصم کی تکلیف نہیں دیں گے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ریس سروے کریے جب تک آپ جو ہے ہمارے حلقوں میں جانے کی ہمت مت کریے ریس سروے کریے ریس سروے کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے آپ ریس سروے پھر سے دوبارہ مینویل ریس سروے کرائیے کیونکہ جو ایم آر ڈی سیل کا جو ہے لیگل سینٹیٹی نہیں ہے آپ ڈرون سے سروے کر رہے ہیں یہ بلکل غلط سروے ہو رہا ہے آپ ریس سروے چین سے کرائیے مینویل کرائیے اس کے بعد ہم بات کریں گے